جی ناظرین ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا منتقم اور سرخ پرچم پھر اس کے بعد ہم آغا صاحب قویشن یہ ہے کہ انتقام کے حوالے سے کیا شیعہ اس انتقام کے لئے تیار ہے ہاں دیکھئے جہاں تک پوری دنیا میں حالات کچھ اور ہیں لیکن برے صغیر کے شیعہوں کے مسلمانوں کے حالات کچھ اور ہیں یہاں زیادہ بیوپار ہے خون حسین کا بیوپار ہے دیکھئے جہاں بھی کوئی قتل ہوتا ہے تین سوال پر پیدا ہوتے ہیں مقتول کون ہے مقتول کون ہے قاتل کون ہے اور تیسرا کیا ہوگا کوٹ کچھری ہوگا انتقام ہوگا بدلہ ہوگا کیا ہوگا یہ تین قویشن ضرور ہوتے ہیں قتل ہونے والا کون ہے قتل کرنے والا کون ہے اور اس کا آگے کیا ہوگا اچھا اب آپ دیکھئے ایک نیچرل ہے کہ گریہ ازاریو ماتمو آہزاری فطرتی عمل ہے لیکن اس کا اثر کیا ہے کہ وہ غم حلقہ ہو جاتا ہے غم دوسرا ہے خون بہا لینا قصاص وہ بھی قصاص ختم ہو گیا صرف انتقام زندہ رکھتا ہے آپ کو انتقام جوش دلاتا ہے آپ اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ شہید کے خون کے قطرے زمین میں جذب نہیں ہوتے پکارتے ہیں پکارتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ خون کی پکار دیکھی شہید حاج قاسم سلمانی کے خون کی پکار اب دیکھئے آپ دنیا دیکھے گی کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پاکستانی یہاں برسغیر کے لوگ قطعی تیار نہیں ہے دیکھیں دن میں چاہے پانچ دفعہ زیارت پڑھتے ہوں وہ خون جس کا والوطر الموطر وہ خون جس کا بدلہ لیا جانے والا ہے قرآن کریم میں بدلہ انتقام زیارت زیارات میں ریپیٹڈ لی ہے لیکن عملا پریکٹیکلی طور پر اس کو ممبر سے ذکر نہیں کیا گیا کہ کسی نے انتقام لینا ہے کوئی منتقم ہے کوئی آنے والا ہے کوئی اس کے لیے تیاری کی جائے لہٰذا یہاں بلکل صورتحال مختلف ہے اور یہ بہت ہی گھمویر ہے نفس کی تربیت نہیں ہے دیکھئے نفس کی نفس کی تربیت بہت ضروری ہے نفس کی تربیت نہیں تھی تو دیکھیں کوفے والوں نے کیا کیا مہمان بلایا تھا نا مہمان کے ساتھ کیا کیا لیکن الحمدللہ پھر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں حاج قاسم سلمانی کو ظرفکار نامی کتاب علی اکبر زعابادی کی لکھوی کتاب میں ایک واقعہ حاج قاسم سلمانی کا ان کی زبانی ہے بلوچستان و سیستان جو صوبہ ہے ایران کا یہاں ایک دہشتگرد دہشتگرد تھا جو مطلوب تھا حکومت ایران کو اور ڈیوٹری لگی جناب قاسم سلمانی کی اس کے گرفتار کرنے کی جناب قاسم سلمانی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا دہشتگرد تھا اور ہمارے سپاہیوں کو بھی یہ کئی کو قتل کر چکا تھا کہ اگر اس کو پچاس بار بھی فانسی دی جاتی تو وہ کم تھا یعنی مستحق تھا کہ پچاس بار فانسی لگایا جائے فانسی لگایا جائے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مختلف چینل سے طریقوں سے ایک جگہ مائل کر دیا کہ دعوت پہ بلایا اور جو ہی وہ اور اس کے ساتھی اس دعوت میں آئے دعوت دے کر بلایا ہم نے ان کو گرفتار کر لیا جب وہ گرفتار ہو گیا تو چند ایام کے بعد رہبر موظم آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات تھی اس ملاقات میں ہم نے بتایا کہ ہم نے اس دہشتگرد کو گرفتار کر لیا دعوت دے کر ہم نے بلایا اور اس کو گرفتار کر لیا اور یہ کہہ کے ان کی حج سلوانی کی ایک خواہش تھی کہ اب اپریسییشن ہوگی شاباش ملے گی سراہا جائے گا مگر آقا نے فوراں کہا کہ اب بھی فون کرو اور اس کو رہا کرو یہ کہتے ہیں میں نے بغیر چونوں چرا کے بغیر یہ دیکھیں یہ نوٹ کرنے والی بات بغیر چونوں چرا کے فون نکالا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو کہ کیوں رہا کروں یا کیسے رہا کروں کچھ نہیں کہا کہا کہ اس کو چھوڑ دو اچھا جب وہ آرڈر کر دی اس کو چھوڑ دو تو اب کیا کہتے ہیں کہ آقا جان بھے اپنے آپ میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ سمجھ سکوں کہ اس میں حکمت کیا تھی دیکھئے نا سمجھ نہیں آسکتی اس میں کیا حکمت ہے جو اتنا بڑا قاتل ہے اتنا بڑا دہشت گرد ہے اور اس کو پکڑنا محال اور پھر اس کو چھوڑ دے تو کیا جواب دیا دیکھئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا تم نے خود تو کہا ہے کہ اسے دعوت دے کر دیا دعوت دے کر بلا ہے تو مہمان اب دیکھیں یہ مکتبی مسئلہ ہے کہ مہمان خواہ آپ کے باپ کا قاتل ہے اگر آپ نے اس کو بلائیا ہے اور وہ مہمان ہے آپ اس کی حفاظت آپ کے سب دیں حفاظت آپ کے آپ دیکھئے سوچ دیکھی رہا ہے بڑے محسن دیکھئے کس منصب پر ہے اور کیسا انصاف ہے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور انہوں نے بھی بے چونو چرا چھوڑ دیا اچھا پھر پھر جناب حاج قاسم سلمانی نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو کسی اور طریقے سے دوبارہ پکڑ لیا اب آپ دیکھیں ایک بات آخری بات اس سنسل میں رہ گی کہ پھر آپ دیکھئے تاریخ نے اپنے ہاتھ کو درائیا بلکل اراک والوں نے کوفے والوں نے سیدو شہدہ کو مہمان بلایا تھا بلکل اور قاسم سلمانی شام سے چلے مہمان بن کر آرے تھے اراک میں اراک کے وزیراعظم کو پتا تھا بلکل درمیان میں جنہوں نے مارا ان کو بھی پتا تھا اور یہ دیکھئے کتنی بڑی سازش تھی کہ یہاں قتل ہو جائے اور مسلمان آپس میں لڑ جائیں مگر وہ خون کے قتل زمین میں جذب نہیں ہوئے وہ ابھی بلنگ کر رہے اور انتقام کی بات کر رہے اور آپ دیکھئے گا کہ حاج قاسم سلمانی کی شہدت سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا دیکھئے گا بقاعدہ اراک حکومت نے اعلان کیا کہ جناب قاسم سلمانی حاج قاسم سلمانی ان کوششوں میں مصروب تھے وہ میرے خیال سے ایک پیغام لے کر آئے تھے ایران کی طرف سے سعودی عرب حکومت کیلئے کہ صلاح ہو جائے یہ اراک کی حکومت نے یہ مسلم ہے اور ساری دنیا کو میڈیا کو معلوم ہے کہ وہ در حقیقہ سے ایک آفیشل ٹور پر تھے اسی لئے وہ اوپن لے آ رہے تھے اور پھر مہمان اب دیکھئے مہمان کی اور وہاں اتبرا دہشتگر پگڑایا کہا کہ خود کہا تھا کہ دعوت دے کر بلایا تو اس کو رہا کرو اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے سبحان اللہ جس طرح آغا صاحب یہ حسین ابنے نمیر آئے تھے امام زین العبدین علیہ السلام کے گھر جن کا روایات میں ہے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے قاتل تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیعت ہیں انہوں نے کہا کہ پہچان لیا آپ نے اتنی مہمانوازی کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیعت ہیں آپ دیکھیں مروان کو دیکھیں جب مدینہ کا آگے قتل و غارض کا سلسلہ شروع ہوا تو مرمان نے پناہ لی امام زین العبدین علیہ السلام کیا سب اپنے خانوادے کو اور واقعہ کربلا کا ایک بڑا مورا ہے مرمان مولا نے کیا کیا پناہ بھی دی اور اس کی حفاظت کی خاطر مدینہ چھوڑ کر اپنی ایک اور ریائش پر شہر سے میل و دور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شفٹ ہو گئے کہ اس مہمان کو کوئی زہمت یا آنچ نہ آئے تو یہ قدرے ہیں ہم ان قدروں پر چلنے والے ہیں ہم اسی طرح سے نہیں ہیں آپ دیکھئے ٹھیک ہے اس نے ایران نے امریکن اڈوں پر کی لیکن انہوں نے تین دفعہ انہوں نے کہا ان کے جو بھی ذمہ دار تھے کہ ہم نے انسانوں پر حملہ نہیں کرنا تھا یعنی دیکھئے انہوں نے لاکھوں مار دی ہے مسلمان ملکوں میں لاکھوانستان ہو لیبیا ہو شام ہو عراق ہو یمن ہو پاکستان میں کتنے بلاسٹ ہوئے کتنی دنیا گئی ہے کوئی ہسٹری ہے کہ ساڑھے تین سو بچہ سٹوڈنٹ بچہ اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ قتل کر دیا گیا کوئی تعداد ہے ایک طرف یہ رہیم ہے اور ایک طرف وہ ہے جو اتنی قتل و غارت کے بعد بھی کہ وہ مخالف کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں راکھ میں بدل دیں گے پھر ان کی انسانی زندگی کی قدر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر حملہ نہیں کرنا ہم نے تمہاری تنصیبات کو اڑھایا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی پیروں ہیں یہی سپاہی ہیں مولا امام الزمالہ اللہ تعالیٰ حفظ شریف کے اور یہ خون رنگ لائے گا پوری آب و تاب کے ساتھ رنگ لائے گا البتہ اس میں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی تیاریہ مکمل کریں اللہ ہمیں توفیق دیں اللہ ہمیں عمر بالمعروف اور نہیں عزمن کر پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا کریں آغا صاحب یہ کل پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر اس میں حاج قاسم سلیمانی نے جہاں پر آیام فاطمی بی فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کے سلسلے سے پروگرام منعقد ہوا تھا بقاعدہ ان کو یہ مخاطب کر کے انہوں نے یقین دہانی سے کہا تھا کہ جو نیکسٹ ائر پروگرام ہوگا اس میں میں نہیں ہوں گا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ یہ کیسا شہید تھا جس کو رہبر معظم نے شہادت سے پہلے زندہ شہید کا لقب دیا تھا جنہوں نے عظیم مرتبہ پایا اور میرے خیال سے عالم اسلام کا اور ایران انقلاب اسلامی کا جو سب سے بڑا وہ تمغہ تھا ذلفقار ان سے نوازا گیا لیکن آغا صاحب مجھے ایک بات پر بہت زیادہ تاجب ہوا وہ یہ تھا کہ قاسم سلیمانی نے جو اپنی گھر والوں کے لئے جو وسیعت نامہ لکھا تھا اس میں قاسم سلیمانی نے واضح طور پر لکھا تھا کہ میں جب شہید ہو جاؤں گا تو میرے قبر جو میرے ساتھیوں کے درمیان میں نے اپنے بیٹے کو جو جگہ بتائی ہے نا وہاں پر جو میرے تختی پر لکھا ہوگا وہ جنرل قاسم سلیمانی نہیں ہوگا ایک سپاہی ایک ہوگا سرباس قاسم سلیمانی جی یہ کہا گیا ہے کہ شہادت اختیاری ہوتی ہے دیکھیں جب آپ سیریا سے شام سے آ رہے تھے اور آزم سفر ہونے والے تھے تو آپ نے میٹنگ بلائی پانچ سال کی پلاننگ دی کہ پانچ سال میں تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس میٹنگ میں اچھا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ساری چیزیں جس انداز سے جو میٹنگ جو اٹین کر رہے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ یہ شاید آخری میٹنگ ہے آخری میٹنگ اور انہوں نے کہا پھر کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو بہت ضرورت ہے تو آپ تو رہے تو کہا کہ جب پھل پک جاتا ہے تو گر پڑتا ہے سڑ جاتا ہے جب پک پھل جاتا ہے پھر کچھ لوگوں سے کہا ہاں تم بھی پک گئے تم بھی پک گئے آپ دیکھی جن کے بارے میں کہا تھا وہ بھی شہادت کا درجہ پائیں گے تو دیکھئے شہادت اختیاری ہوتی ہے جب انہوں نے چاہا اپنے رب زلجلال والے کرام کی طرف پلٹ پڑے کہ ہر شخص آیا ہی جانے کے لیے البتہ انسان کو فنہ نہیں ہے اس نے رہنا ہے اگلی زندگی یا جنت ہے یا جہنہ میں یا برزخ ہے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے انسان کا وجود ہے یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے خوبصورت موت شہادت اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے پروردگار عالم کو دو قطرے پسند ہیں ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک اس کے ڈر سے خوف سے آنکھ سے بہا ہوا قطرہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ان دونوں قطروں کو ہم سبیٹھ سکیں ہم ان دونوں قطروں کو پیش کریں کر سکے بارگاہ پروردگار پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا متعال کے راہ میں عمر بالمعروف اور نحیز منکر کے راہ میں پروردگار عالم کے رستے پر حق پر ہم اپنی اپنی شہادت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور خدا ہمیں توفیق دے اور خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے یہ ہمارے اللہ سے دعا ہے یہ کمیابی ہماری قدم چومے آغا صاحب جس طرح کہ آپ نے انتقام کیونکہ یہ اس پروگرام کا آغاز منتقم سے ہوا تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے امام زمانہ علیہ السلام کو ہی مخصوص کیا ہے انتقام لینے کیلئے جس طرح کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ قرآن مجید میں منصور کے نام سے ہیں دعا ندبہ میں منصور کے نام سے ہیں اور ایک ہندووں کے بڑا مستند کتاب ہے وید میں اس میں ان کا نام ہے تو آغا صاحب یہ انتقام جو امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خون کا کساس لیں گے یہ شروع کہاں سے ہوگا اور کیسے پہلے گا پوری دنیا میں یہ دیکھیں جہاں تک روایہ تھے امام صادق علیہ السلام سے روایہ تھے کہ بنی شیبہ سے شروع کریں گے بنی شیبہ بنی شیبہ یہ جب فتح مکہ کے موقع پر ایک عثمان من صاحبہ کو مسلمان ہوا تھا اس کو چابی حرم کعبہ کی چابی سروردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرت کی تھی بنی شیبہ کو بنی شیبہ بنی شیبہ بیت اللہ شریف کے چابی ان کو قلید بردار ہے بنی شیبہ بیت الحرم کی خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی قلید بردار ہے اور بنی شیبہ کے پاس ہی آج بھی وہ قلید ہے یعنی اس خاندان اسی خاندان سے اور اب جن کے پاس قلید ہے وہ غالباً ایک سو نو یا ایک سو دسمے فرد ہیں فرد ہیں یہ منتقل ہوتے ہوتے جو ہے اور یہ شیخ صالح زین اللہ شیخ صالح زین اللہ بنی شیبہ بنی شیبہ سے بنی شیبہ سے جی اس وقت موجودہ دور میں موجودہ دور میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی شیبہ کے ہاتھوں کو کلم کریں گے اس لیے کہ یہ کعبے کے چور ہیں یہ کعبے کے چور ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کٹ کر کعبے پر آویزان کریں گے اچھا اور آپ کے آپ نے کہا کہ یہ کیسے انتقام ہوگا آگے کیسے چلے گا تو ارز کروں کہ پہل تو یہاں سے ہے بنی شیبہ سے بنی شیبہ سے آغاز ہوگا یہ ہر وی سے روایت ہے اور یہ بھی باہر رنوار میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ہر وی نے پوچھا کہ آپ کے جد اتھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی کا ارشاد ہے کہ جب ہمارے قائم جب قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی اولادوں کو قاتلوں کی قاتلوں کی اولادوں کو اولادوں کے اپنے باپ داداؤں کے جرائم کی پاداش میں قتل کریں گے جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے اب دیکھئے یہ بھی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی اولادوں سے ان کے باپ داداؤں کے گناہوں کی پاداش میں ان کو قتل کریں گے تو ہروی نے کیا کہا ہروی نے کہا کہ پھر کیا ایسا ہی ہوگا تو آپ نے کہا کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہوگا تو ہروی نے کہا کہ آقا و مولا پھر آپ سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو وہ قتل تو ان کے باپ درداؤ نہیں کیے تھے انہوں نے تو نہیں کیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کا ہر قول سچا ہے ہر قول سچا ہے اب دیکھیں قائدہ یہ ہے آپ کیا فرمایا پروردگار عالم کا قائدہ یہ ہے قائدہ جو پروردگار عالم کا ہے وہ قانون ہے اللہ کی سنت پاکے لفظ نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ قائدہ ہے یہ قائدہ ہے کہ اگر مغرب میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور مشرق میں بیٹھنے والا اس پر راضی ہے تو وہ اس قتل میں شریک ہے اللہ حکم یہ تو مولا کیا فرما دی یہ تو ان کے قاتلوں کے باپ داداؤں کی بات ہے لہذا وہ اب یہ آج کے لوگ آج کے زمانے کے ان کی جو قاتل ہے ان کو قتل کیا جائے گا اور یہاں پہ مولا نے فرمایا تو حربی نے پوچھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے گا تو کہاں بنی شیبہ سے اس لیے کہ حرم کعبہ کے چور ہیں لہذا اب وہ وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے خدا وہ دن ہمیں بھی دکھائیں آغا صاحب کہ امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہو اور ہم ان کی قدموں میں حاضر ہو کیا آغا صاحب یہ اس دور میں ان لوگوں کو بھی قتل کریں گے جو آج کل موجود ہیں جو آج کل موجود ہیں جن کا امام حسین علیہ السلام کے خون نحق سی کوئی ڈریکٹ واسطہ تو نہیں ہے کہ ڈریکٹ امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہو کہ ایسی لوگوں کو بھی قتل کریں گے جو کسی جرائم اور دوسرے ظلم و ستم میں ارز کیا ہے کہ خدا کا قائدہ یہ ہے خدا کا قانون یہ ہے خدا کی سنت یہ ہے کہ جو جس کے فیل پر راضی ہوگا وہ اس فیل میں شریک ہے آج دنیا تقسیم ہے آج دنیا کی تقسیم دیکھئے کہ یہ تو پروردگار عالم کا شکر ہے کہ حاج قاسم سلمانی جیسے لوگ موجود تھے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ دس کلومیٹر دور تو درمیش صاحبی بی پاک علیہ السلام کا روزہ اور در حقیقت جو حاج قاسم سلمانی تو گئے تھے آل رسول کے مظہرات کو بچانے کے لیے حاج قاسم سلمانی وہاں تو کیا چل رہا تھا دیکھئے انبیاء کے روزے انہوں نے اکھار دیا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام مسمار کی ادائش بی بی سکینہ سلام علیہ السلام جنہیں سکینہ منطل حسین کے روزے کو حاج بن عدی کی لاش مبارک کو ٹینکوں کے ساتھ بانت کر کھینچا کیا آپ نے تدفین کی حاج سلمانی نے روزوں کی تعمیر کی اچھا دیکھئے آپ بی بی پاک علیہ السلام کے روزے دس کلومیٹر دور تھے اور میسیج کیا چلایا میسیج جنہوں نے دائش نے یہ دیا کہ ہم کل شام تک روزے کو مسمار کر دیں گے اور دیکھیں بات یہاں تک نہیں ہے کہ تیس کلومیٹر بغداد سے تیس کلومیٹر اس دور میں کیا ہے اور ان کا پروگرام کیا تھا یہ تھا یہود کا پروگرام پوری دنیا کے مسلمانوں کو قتل کر یہود اور ہنود کا کیا ہے آپ دیکھیں مودی جو کچھ کر رہا ہے پوری انڈیا کے مسلمانوں کو وہ قتل کر سکتا ہے اگرچہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف دار ہیں جو دائش کے طرف دار ہیں وہ ہی قاتلان امام حسین علیہ اسلام اب ہی میں آپ کو بتاؤ بہت الارمین سیچوئیشن ہے سندھ اسمبلی میں اب پچھلے ہفتے مجھے نہیں معلوم کون ایم پی ای تھی وہ خاتون نے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا سیدہ کونین دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کا دن ہے اور حاج قاسم سلیمانی کے لئے سورہ فاتحہ آپ یقین کریں گے اس کے ساتھ ایک بی 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 تھی ہی بھی نہیں پیچھے ایک بندہ لکھ رہا تھا اس نے بھی تس مس نہیں ہوا جو میڈیا پر دیکھا عراق جاتا ایران جاتا جیسے ہی ایران میں دائش داخل ہوتی تو پاکستان کی آدھی سے زیارہ کڑوڑوں آبادی دائش کا نیبر لگا کے کھڑی ہو جاتی دنیا آج بھی تقسیم ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہاں آپ شیعہ ہونے کے ناتے سوال کریں کیا شیعہ کو چھوڑیں شیعہ کو سب سے پہلے قتل کریں گے آپ روایات میں موجود ہے کہ میں حد جاری کروں گا شیعہ کے بارے میں اور یہ مولوی تو بچیں گی نہیں کوئی مولوی بچے گا یاد رکھی ہے اور انہوں نے 15000 کی تعداد میں مسید کوفہ کے پیچھے جمع ہو کر کہنا فرزند فاطمہ پلٹ جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں آپ کہتے کون کون اس کو قیامت سہرہ کہا گیا یہ آج بھی اگر شیعہ ہوش کے ناخون نہیں لیں گے پھر مولا کی تلوار کے منتظر رہے اور یہ ہو کے رہے گا اور علماء جو ہے ابا کبا والے کہا گیا ان کو تو اس قوم کو تباہ کرنے میں کوئی خراب کرنے آج آپ کہا سوال کہا سے شروع کریں شرک شرک سے پاک معاشرہ آپ نے قائم کرنا ہے مشرکوں کے سب سے پہلے قتل کریں پاکستان کی کتنے فیصد شیعہ بچیں گے آپ کی تلوار سے بتائیے اور کتنے علماء بچیں گے جنہوں نے ریزسٹ کیا اللہ ہم یابنہ زہرہ یابنہ زہرہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ روز کی جس کا وعدہ ہے وہ روز کی جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل پہ لکھا ہے جو تیرا ہے جو میرا ہے کون این میں جس کا چر چا ہے جب لوہ کلم کے چہرے سے پردے سر کھائے جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ جعفر صادق نے کہا یہ جعفر صادق نے کہا وہ روز جمعہ ہے آشورہ جب ان کی سواری آئے گی تعظیم کرے گی کرب بالا کابے سے عذا پھر گھونجے گی وہ ایک علم رہ رائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ارے وہ مسجد کو فا میں آ کر وہ مسجد کو فا میں آ کر مسجد کا سجائیں گے ممبر وہ پرسا لیں گی دنیا سے شعبیر کا خود ذاکر بن کر زینب کا مسائب کر کے بیا ممبر پیغ شکھا جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے پیغام امام زمانہ ہے گر جلد مجھے بلوانا ہے تقوی کے مسلے پر جا کر پیغام عمل پھیلانا ہے جب علم کی دیپ جلا ہوگے ہم غیبت سے آ جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم لازم ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اللہم اجل ولی کالفراج ایک آخری بات دیکھیں جب آپ ظہور فرمائیں گے حرم کعبہ میں سب سے پہلے کیا ارشاد فرمائیں گے لوگوں اے اہل دنیا اے دنیا والوں دنیا والوں کو مخاطب ہوں گے اے دنیا والوں میں امام قائم ہوں میں امام اے دنیا والوں میں امام قائم ہوں میں انتقام لینے والی تلوار ہوں یہ پہلا جملہ ہے میں انتقام لینے والی تلوار ہوں لوگوں میرے جد حسین علیہ السلام کو کربلا میں بدردی سے شہید کر دیا گیا ہے تھا نہیں ہے لوگوں میرے جد کو ظلم و زیادتی کے بعد قتل کیا گیا لوگوں میرے جد حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد پیاسا قتل کرنے کے بعد برہینہ چھوڑ دیا گیا ہے تفصیلات ہیں انتقام اپنا تعرف سید و شہدہ کے ذریعے کروا رہے ہیں انتقام پہلی بات انتقام کی کر رہے ہیں اور یہ انتقام سب سے اپنوں کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی گردن کو بچا سکے ناظرین یہ تھے آغا حسین جعفری صاحب اور میں ہوں زہر عباس آبدی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی